بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتی مؤثر اور مجارب وظیفہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اگر آپ مشکلات میں گھر چکے ہیں پریشانیوں میں گھر چکے ہیں اگر ایسی پریشانیاں ہیں جو ذہن پر بہنچ بن چکی ہیں اور دن بہ دن پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہے اگر آپ ایسی پریشانیوں میں گھر چکے ہیں تو یہ عمل ایمان و یقین کے ساتھ کریں پروردگار بحق کے آئم اہل بیت آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا مشکلات کو دور فرما دے گا بہت ہی آسان عمل ہے عمل کرنے سے پہلے تھوڑا بہت آپ نے صدقہ دینے چونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے تو عمل سے پہلے صدقہ دیں صدقہ دے کے آپ نے عمل شروع کرنا ہے عمل کیسے کرنا ہے ہر قسم کی مشکل اور پریشانی کے اضالہ کے لیے یہ کلمات آپ نے ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھنے ہیں تو آپ کی ہر مشکل اور پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا یہ اتنے مختصر کلمات ہیں کہ اگر ہر نماز کے بعد آپ کو ایک تسبیح بھی پڑھنا پڑ جائے یعنی ہنڈرڈ ٹائم بھی پڑھنا پڑ جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ہنڈرڈ ٹائم کی بات نہیں ہو رہی ہر نماز کے بعد صرف گیارہ مرتبہ پڑھ لیا کریں یہ جو آپ کلمات دیکھ رہے ہیں دیکھیں کتنا آسان عمل ہے پہلے آپ صدقہ دیں گے تھوڑا بہت جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں اتنا صدقہ دیں گے صدقہ دینے کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنے ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ آپ نے یہ ذکر پڑھنے وقفا باللہ شہیدم بحق محمد رسول اللہ آپ یہ عمل کریں گے اور اس عمل کو آپ جاری رکھیں گے جب تک آپ کی مشکلات دور نہیں ہو جاتی جب تک آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہو جاتی اس عمل کو آپ جاری رکھیں بہت جلد پروردگار آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہماری مشکلات کو دور فرمائے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے و السلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہ